بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پولٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتو شو کا آج بھی یہ سپیشل اپیسوڈ جو کہ آپ کی فیڈبیک پر مشتمل ہوگا آپ کے بھیجے کے سوالات کا جوابات آج کے پروگرام میں ہم دادا جی سے حاصل کریں گے دادا پوتو شو تک اپنی بات پہنچانے کے لیے لاغن کیجئے فیس بک ٹاٹ کام سلیش دادا پوتو شو اوفیشل یا فیس بک کی سرچ بار میں لکھے دادا پوتو شو ہمارا پیج آپ کے سامنے آجے گا اس پیج پر پ پہلے فیڈبیک پوسٹ موجود ہوتی ہے پوسٹ کے انٹرکمنٹ کیجئے اور اپنی بات ہم تک پہنچائیے دادا جی السلام علیکم والیکم دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی نایات نواز ہیں کہ ہم آپ کی خدمت بے شک بے شک آپ کے حکوم کے مطابق فیڈبیک جی جی مسلسل چل رہے ہیں مسلسل چل رہے ہیں جی شروع کرو میسیج بلکل جی بیسیج پہلا میسیج امیان امجادلی کا ہے ای فرٹلائزر اور پی ایس او میں سے کون شیر ل دونوں اچھے ہیں بلکہ پی ایس او میں آپ کی کس دن لٹری نکل سکتی میں بھی یہ کہنے لگاتا اگر آپ سٹاکس کے مروجہ اصولوں کو دیکھیں نا ایک سو سنتیس روپے کی ای پی ایس ہے اس کی یہاں تک کوئی اور ایک سو ساٹھ میں بھی مکرہ ہو یہاں تک کوئی خبر نہیں ہے خبر یہ کہ اس کا ملٹیپل ہے نا وہ ایک پہ آ گیا ہے فری ایر یہ پی ایس او ایک روپے کے ملٹیپل پہ ایک روپے کے ملٹیپل پہ ایک کے ملٹیپل پہ ون ایکس پہ چل رہ ہے ورنہ پاکستان کے مارکیٹ کو ایٹ پینٹ فائف کے ایکس پہ کم از کم چلنا چاہیے یعنی کہ وہ ایک سو اگر ساٹھ روپے اس کی قیمت ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر تو آپ کو ایک سو ساٹھ روپے کا ہی پروفٹ دے سکتا ہے کسی نہ کسی دن یہ تین کوٹروں کے ایک سو سنتیس روپے ہے جون گلوزنگ ابھی رتی ہے وہ ایک سو ساٹھ روپے کا ہی آپ کو دے سکتا ہے کسی نہ کس دن پروفٹ تو ہے کہ نہیں فلوک لگنا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے سرکار نے اس بھی دے دیئے تو آپ کے پاؤں بارا ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور ابھی سرکار نے پتہ نہیں اس سے اور کیا کیا کام لینے جی نیکسٹ میسوچ آہ آویس ریاض کا آپ تیاروں کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ہاں جاز ہوگی میں آپ کا جواب دے رہا ہوں میں پلین سپورٹنگ دیکھتا ہوں میرا شوگل میرا آویس ریاض کہتے ہیں دادا جی آپ نے فرمایا ریشیا یوکرین جنگ ونٹر سے پہلے ختم ہونے کے امکانات دنیا بھر کے میڈیا میں چائنہ اور تائیوان کی جنگ کی باتیں چل رہی ہیں حتیٰ کہ اٹیلین نیوز پیپر میں یہ بھی چھپ گیا کہ امریکہ تائیوان کو ویپنز دے گا تفسرہ فرما دیجئے دے گا لیکن چائنہ ریشیا نہیں ہے کہ جو امریکہ کے ٹریپ میں آ جائے گا چائنہ اپنی پاور کا اظہار کرتا رہے گا ٹھیک ہے نا لیکن وہ کبھی بھی ڈریکٹ کانفلیکٹ میں نہیں آئے گا آپ چائنیز پالیسی کو سمجھیں وہ جو پانڈا پالیسی ہے نا چائنہ کی کہ وہ سکون سے بیٹھ جاتے ہیں آپ نے ہانگ کانگ پالیسی نہیں دیکھی ہانگ کانگ میں گورا اس کے ساتھ نگوشیٹ کرنے کے لیے بیٹھا کے بعد دو سال اگر اور ڈلے کر دیں وہ چینی نے کہا آپ چار سال ڈلے کریں پانچ سال کر دیں ہمیں کو جلدی نہیں ہاں کوئی جلدی نہیں پانچ سال بعد تو ہانگ کانگ ہمارا ہی ہے نا پانچ سال چار سال بعد انہیں لے لیے ٹھیک ہے نا یہ چائنیز پالیسی ہے چائنہ تائیوان کے حوالے سے قطن جلدی میں نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ چائنیز اکانومی کا بیڑا گرک کرنے کے لیے میں اس کو گھیڑوں اور اس کو کسی جنگ میں انگیج کروں کیوں بھلا پیسے لگنے اس پہ انڈیا کے آسٹریلیا کے جپان کے امریکہ نے تو اسلا بھیجنا ہے بل بھیجنا ہے نہیں سمجھے بھئی اس اس وقت وہ جو کوئیڈ کھڑا کیا ہے اس نے وہ تین ممالک کا کھڑا کیا ہے نا آسٹریلیا جپان انڈیا اور امریکہ تو امریکہ نے تل جنگ کروا کے چائنہ کی ان کے ساتھ اور یہ بات سب سے پہلے جس نے چیگ کی اس کا نام انڈیا ہے ٹکنالوجی ہے تو کنوں کہہ رو ہاں انڈیا نے یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹکنالوجی انڈیا امریکہ سے گھیڑے لیکن امریکہ کے کہنے کے ساتھ اوپر چائنہ کے ساتھ پنگے بازی نہیں چنگی ٹھیک ہے لہٰذا جتنی زمین لیتا ہے لے لیے لیے دو بھارت اسٹریلیا اور تیسرا جپان آپ نے بتایا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ لے جانے سے لے جانے سے لے جانے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی جان چائنہ بھی ڈریکٹ کانفلکٹ میں اب دیکھیں ایک گولی چلنے دی چائنہ نہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے یوں یا یہ گھڑ گئی چپیڑوں سے بندے مارے چپیڑوں سے بندے مارے اور ان کے بھی مارے اس میں کوئی عرض نہیں یہ کہنے ٹھیک ہے کیونکہ پھر انڈیا کے یوتھیاس جو ہیں وہ ہمارے گلے پڑھ جائیں گے نا تو لیکن میرا مطلب ہے کہ گولی نہیں چلنے دی انہوں نے امریکہ کو اس سے سخت مایوسی ہوئی آہ تو بارال چائنہ نہیں گسے گا جس جس ٹراب کے اندر پیوٹن آیا ہے نا بلاد امیر پوٹن صاحب جس ٹراب میں آئے ہیں اور انہوں نے پکڑ کے رشیہ کی اکانومی کا بیڑا گھرک کروا لیا ہے وہ چائنہ نہیں آئے گا اس میں وہ کہے گا لیٹ کر دیتے ہیں بائیڈن کے بعد پوسٹ بائیڈن ایرا میں دیکھیں گے اس کو ٹھیک ہے تو میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں سوال کہاں تھا یہ ہوا تھا جنگ جنگ نہیں کرے گا چائنہ جو ہے وہ جنگ نہیں کرے گا تائیوان کے ساتھ وہ مالیاتی حوالے سے نپٹے گا ان کے ساتھ ٹھیک ہے اور وہ نپٹ رہا ہے جس وقت چائنہ اور انڈیا کی بارڈر کے اوپر کشم کش تھی ہاتھی بکھی پہ ایسا نے ایک دوجہ تھے ٹریڈ ان کی نہیں میں ڈسٹراب ہوئی وہ ویسے ہی سیمی سیمی بلٹ چیزیں جو تھیں وہ انڈیا میں آ رہی تھی اور وہاں سے فنش ہو کے آگے میڈ ان انڈیا کہہ کے دنیا کو ایک سپورٹ ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنی ٹریڈ ڈسٹراب نہیں انہیں دی چائنہ مارے گا ان کو ٹریڈ کے ذریعے ٹریڈ کے ذریعے ٹھیک ہے اب یورپ کے اندر چائنیز اشیا کو بین کیا گیا ہوا بائی ڈیزائن ٹھیک ہے یورپ کے اندر غربت کی سطح بڑھ رہی ہے کیونکہ سستی چیزیں فلیپس کا جو وہ شیور ہے میں ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں آپ کو وہ اگر آپ پاکستانی رکووں کے اندر جا کے انگلینڈ میں خریدتے ہیں تو وہ شاید آپ کو ملتا ہے کوئی چار سو ازار یا بیالی سو روپے کا میں پرانی کیلکولیشن تھوڑی سی بتا نی نہیں میں بھی گیا نہیں تھا انگلڈ ڈیزائن ہاں بتیس پاؤنڈ کا لگا تھا دو سو کا پاؤنڈ لے گیا چھusal روپے کا چھزار سی روپے کا کل میں نے آٹ گیا ثرابت نسو روپے کا لگا ہوا تھا چھ اب نو سو پچاس اور آہ جیزار روپے کے درمین در میں فرق ہوئے نا بہت زیادہ جی کافی فرق ہے ٹھیک ہے نا لیکن وہاں پہ فلیپس کا ملتا ہے کیونکہ فلیپس یورپین کامپنی ہے اور چینیوں کے اس کے مقابلے میں یورپ میں اپنی پروڈکٹ بیچنے کی اجازت نہیں ہو سکتی لہذا نہیں بیچ رہا ٹھیک ہو گئے آگے چلے لے اب یہ چار میں لیا جی پا آم بتا اچھا رہی یار ایف ایٹی ایف سے نکلنے لگی ہے کوئی چانس بان رہا ہے جی جی بڑا چانس بان کیوں کہ اچھا رہی اس دفعہ ایف ایٹی ایف سے نوزت ٹال گئی ہے نا اب جنگی خبریں آئیں گی نوزت چلی ہے اس ملک سے ایف ایٹی ایف چیزے ہم نکلنے لگے ٹھیک ہے نا آؤ آگے چلے نیکسٹ میسیج عروج ذلفکار کا پوچھتی ہیں دادا جی میرے والد نے میری شادی کے لیے ایک پلوٹ لے رکھا تھا وہ پلوٹ بیچنا چاہ رہے تھے لیکن جس قیمت پر بیچنا چاہ رہے تھے نہیں بھی کر رہا تھا دو ماہ پہلے یعنی اسی بیچنے کے پروسس کے دوران اببو کا انتقال ہو گیا اب اس کی قیمت جو والد صاحب کو مل رہی تھی اس سے بھی کام مل رہی ہے بتائیے ہم اس کو بیچ دیں نہیں بیٹھا سب سے پہلے تو وہ بکے گئی نہیں چونکہ ٹیکس لگا دیا بہتا رہے نہیں اببا جی کے نام پہ ہے نا ہاں جی میں بھی اس طرح کا حرکت کیے بیٹھا ہوا ہوں لیکن سب سے پہلے تو آپ اس کا انتقال کروائیں اب قیمت اور بھی کم ہو جائے گی سکسیشن سارٹیفکیٹ لیں پھر عدالتیں چڑھیں عدالت کا فیصلہ لیں جتنے بہن بھائی ہیں عدالت میں پیش ہو کے اس کا فیصلہ لیں اور فیصلہ لینے کے بعد پھر پٹوار خانے جائیں اس کو اپنے نام پہ چڑھوائیں یا جتنے بہن بھائی ہیں ان کے نام پہ چڑھوائے آ جائے ٹھیک ہے یا پھر جا کے آپ بیچنے کے قابل ہوں گے کیونکہ اب جو بھی اس کا خریددار ہوگا وہ تو کہے گا اچھا اس کا تو انتقال ہی نہیں ہوا ہوا وہ اس میں سے ایسی خمز کا پنرہ بیس لاکھ روپے نکال دے گا چورہ والا ریٹ لگائے گا چورہ والا ریٹ لگائے گا تو ایسا نہ کیجئے مطلب کے ہاں جی درویش بابا کے نام سے میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی جو واحیاتی اس وقت ملکی منظر نامے پہ چل رہی ہے اگر نیوٹرل اورجنل ہی نیوٹرل ہوتا ہاں تو یہ بند نہ ہو جاتا ہو چکا نا یار یکم جون کے بعد آپ دیکھ نہیں رہے کیسے نیچے آ رہے چیزیں ساری بندی ٹرانسفر کرنے سن نا پروجیکٹ عمران خان والے بندے اپنی جگہ سے ٹرانسفر ہوئے ہیں تو اس کے بعد مہاتمہ یتیم نہیں ہوتا گیا غور کریں ذرا آپ یکم جون کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ مہاتمہ یتیم ہوتا جا رہا ہے سیاسی طور پہ جے مزا آئے گا آپ ذرا غور تو کریں کرنے جی طرح دیکھے ہیں عدالت بھی ویر گئی ہے ان پہلے تو عدالت جا 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 کھانچو آہ شرار برحمت ہو رہت ہے خون اترا ہوا تھا وہ حکومت کے خلاف اب وہ بھی نارملائز ہو گئے ہیں ایف آئیہ والی عدالت نے چاچو کی بیل بھی کنفرم کر دیا چیزیں آپ کو تھوڑی سی سمٹی نظر نہیں آ رہی وہ بندے تبدیل ہو گئے نا پچھوں انجل فون کر کے ادایات جاری کرتے تھے ٹھیک ہے نا آگے چلو اور یا مقبول جاہن کا ویلاغ بدل گیا شہباز شریف کے اوپر چائنہ نے نوٹوں کی بارش کر دی بدلا ہے کیا نہیں بدلا تو بندے پیچھے سے جی ٹرانسفر ہوں گے تو کام بدلے گا اچھا جی نیکس میسج بلال کا اس پہ بات لمبی نہیں کرنی انوارمنٹل انجنورنگ کی ہے یعنی بیچلر ڈگری کی ہے سکولرز دیکھ رہے ہیں چائنہ یا کسی اور کنٹری کے لیے ہم رہنمائی کر دیں آپ مجھے ای میل کریں یا سی ای میل کا ایڈریس یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور میں اس کے جواب کے اندر آپ کو چائنہ کے اندر ایسی تمام یونیورسٹیاں جہاں پہ پاکستانی سکولرشپ پہ داخلہ لے سکتے ہیں ان کی لسٹ اور سکولرشپ لینے کا طریقہ کار بھیجوا دوں گا اب اس کو جو میرا ویلاغ ہوگا اس کو سن لیجے گا اور جو باقی کام ہے وہ کر لیجے گا ٹھیک ہے نا دوسری بات یہ ہے والدین سے میں نے گزارش کرنی تھی کچھ والدین جو ہیں وہ اپنے ایسے بچوں کو سفارشوں کے ذریعے ہی ملنے کی کوشش کرتے ہیں رشتے دار کو کسی کو درمیان میں ڈال کے خاص طور پر سسرالیوں کو ڈال کے کہ جناب اس کی بات سن لیں اور والد صاحب جو ہیں وہ بھلا آ کے کیا آہ فرماتے ہیں یا حکم صادر کرتے ہیں جی اس کو قائل کریں یہ باہر جا کے پڑھیں اچھا جی یہ میرا کام نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر بچے کے اندر باہر جانے کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے وہاں پہ جا کے پڑھنے کی تو میں پہلے اس کو مطلب یار علم پیدے سکھ کے آو نا خواہش تو لے کے آئے نا آپ باہر جانے کی پھر ہی آپ کچھ کر پائیں گے نا اتنا کہ تو کام والد صاحب کریں نا یا والدہ کریں ٹھیک ہے نا یہ کام تو ایمان سے جو کنسلٹنٹ ہے جس نے پیسے لینا ہے آپ سے پانچ دا سلاکھ کیا لینا ہے وہ بھی نہیں کرتا یاس ٹھیک ہے نا یہ جو بچے کو قائل کرنے والی خواہش آپ لے کے آ جاتے ہیں نا اس سے میں اب ایڈوانس میں معافی چاہتا ہوں اچھا جی یار یہ ہے مجھے بتائیے ذرا ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ ہوتا ہے ایک پر فرنشل ٹریڈ اگریمنٹ ہوتا ہے یہ ترکی کے ساتھ ٹریڈ ان گوڈز اگریمنٹ ٹی جی ہے یہ ٹی جی کیا ہے یار اپنا وہ ہوتا ہے یار مال کے بدلے مال ہے اچھا بارٹر سسٹم بارٹر سسٹم اچھا اچھا میں پتہ نہیں ہے کوئی نیٹا ماغی مارکٹ میں ریاست علی کہتے ہیں دادلہ جی ریشیا اور یوکرین کی جنگ لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے اور گوڑ کی قیمتیں باشمول تیل کی قیمتیں ڈسٹرب کرتی چلی جا رہی ہیں جولائی کے آخر تک تو ہوگا یہ تو ہوگا یہ تو ہوگا اور ہو رہا ہے اچھا جی مستیب آپ کے میسیز کا شکریہ دادا پتہ شو نہیں بند کرتے وہ ہم کبھی کبھی ڈپریس ہو جاتے ہیں ویسے میرا دل یہ ہی ہے اس کو بند کر کے باگ جو بھی آسے دادا جی کا مول ہی ہوتا رہا دوسری طرف یہ پکڑ لیتے ہیں اچھا جی تہا فاروقی کہتے ہیں آپ عمران خرم حکومت جانے سے کچھ مہینے پہلے کہتے تھے کہ پچاس پچاس جوتوں سے بچنے کی کوشش ہو رہی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو پچاس نہیں بلکہ سو جوتے مارے جائیں گے کن کو مارے جا رہے ہیں کن کو موجودہ قومت کو نہیں موجودہ قومت جس کام کے لیے لائی گئی تھی یا ان کو بلائی گیا تھا وہ وہی کام کر رہا ہے ٹھیک ہے نا ہاں وہ پچھلے والے کہتے تھے کہ کرنا بھی ہم نے کچھ نہیں اور نخرے بھی اٹھوانے ہیں ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں نخرے بھی نہ چکواؤ تو کار بھی دینے ہیں صاحب کچھ لیکن موقع تے دیو خدمت کرن دا فرق یہ ہے وہ پچھلے والا پنجابی میں کہتے ہیں نا پوے چڑ گیا ایسی محبوبہ ہو گئی وہ تو ہاں سرے ہی چڑ گیا ایسی نا پھر اس کو اس کی آت میں لانا بھی ضروری تھا ویسے بھی درخشندہ اور طابندہ روایات کے مطابق جو ہے ہاں جی جی اس کے تحت تو پھر ضروری ہو گیا تھا نا وانا پانچ سال مکمل کر جاتا تو جو میرا مطلب ہے کہ وہ تو پھر ہماری آپ کے کچھ فکریں تو شکین کریں جگر کو چھلی کر دنے والے آپ نے کہا تھا فورمیشن میں ایک ایرر ہے پانچ سال پورے نہیں کرتے جمالی جیسا کیا کہنا چاہیے اس کو جیسا موسٹ فیوریٹ آدمی بھی لیاں پورے نہیں کرنے دیتے پانچ سال پورے نہیں کرنے دیتے نہیں کرنے دیتے اچھا اب آپ کی بات کو با فرزم غلط بھی ثابت کرنا ہو تو ہم اگل ایک الیکشن اور اس کے بعد پانچ سال کا انتظار کرنا پڑے گا آہو جی محمد شبیر بڑے انہوں نے دیتی سٹائل میں لکھا ہے دادا جی خان باز کیوں رہا رہا کی مطلب انہوں نے کیا تو دیا ہے اور کی باز آوے یار انہوں نے مطلب ایجیٹیشن ہے اس کی گفتگو کتھ ہے ایجیٹیشن ہے وہ بجٹ کو ریجیکٹ کرتا پھر رہا ہے کیڑی ایجیٹیشن ہے کیڑی ایجیٹیشن ہے کیڑی ایجیٹیشن تیرانہ کہنا ہم ہم نہ لیں مچھا نہ مات دینا پھر دور جانا ہے شوگل تو چیک کرے ایمنار خان بجٹ کو مسترد کر رہا ہے دیکھئے بجٹ مسترد ہوتا ہے دنیا بھر کے اندر اپوزیشن یہی کرتی ہے لیکن اس کا آلٹرنیٹیو دیتی ہے تو آلٹرنیٹیو تو تھا وہ تو روسی تیل تھا اور روسی کانسل جنرل کراچی کا اور روسی سفیر وہ آپ ایسے لڑ پڑے ٹھیک ہے وہ کرنا جناب انہوں نے کوئی لیٹر شیٹل لکھیا ہی نہیں اسی اب وہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم آپ کے دوست ہیں اور جب دوست مل کے بیٹھتے ہیں تو کوئی انہوں کوئی بات نکل آتی ہے اب یوں تھی اس کو لے کے دیکھیں وہ دینے پہ تیار تھے اور وہ دینے پہ تیار میں نے پہلے دن عرض کر دیا تھا کہ روس کے ساتھ ٹریڈ کا ایشو کیا ہے ہمارا ٹھیک ہے وہ میں نے عرض کر دیا تھا اب وہ پہلے دن والا سبق دوبارہ سن لیں جا کے وہی صورت اللہ بھی برقرار اگر چلے لے سامین اکرام آج کے لیے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق آمین دادا جی بہت شکریہ ناظرین اکرام آپ پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو اور یہ سپیشل اپیسوڈ جو کہ آپ کی فیڈبیک پر مشتملتی آپ دیکھ رہتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کا دادا پوتو شو آپ کو پسند آیا ہوگا وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ